بچوں کی شام بچوں کی شام آ گئی بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام آو بچوں سیکھ لیں کچھ آ گئی پھر اپنی شام بچوں کی شام بچوں کی شام الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بریہ صلات و سلام علی کا یا رسول اللہ و علیہ آلک و اصحابی کا یا حبیب اللہ الصلات و سلام علی کا یا نبی اللہ و علیہ آلک و اصحابی کا یا نور اللہ ماشاہ اللہ مدیشہ کے ناظرین و پیارے بچوں لیے حاضر ہیں پروگرام جس پروگرام کا نام گئے بچوں کی شام مدیشہ کے ناظرین و پیارے بچوں پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدیر کہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں مرحبہ کہتے ہیں آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیر شامل کرتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے پیارے بچوں اور کرزماتی شائیں گے ناظرین ہمیں بھی چاہیئے ہم پیارا کام اکیمتی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کو اپنی آتتوں میں شمار کر لیں انشاءاللہ عز وجل اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی اچھے ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدیشہ کے ناظرین و پیارے بچوں روزانہ پروگرام میں آپ سے ایک سوال کے جاتا ہے جیسے ہم ٹائٹل دیتے ہیں آج کے سوال کے نام سے آج کے سوال جائے کہ بتائیے حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ کون بنے حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ کون بنے یہ آج کے سوال ہے آئیے بڑھتے ہیں پہلے شیگمنٹ کے نام گئے تلاوت قرآن پاک بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں کی شام 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 بچوں کی ش موسیقی 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 آج کی سوال یہ ہے کہ بتائیے حضرت سفان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ کون میں نے یہ آج کی سوال ہے آئیے بردہ ہم اگر سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کے نام ہے کلام موسیقی مجھے خطا کا انسان انسان دینے میرے مجھے خطا کا انسان انسان دینے میرے مجھے خطا کا انسان مجھے خطا کا انسان انسان دینے میرے مجھے خطا کا انسان انسان دینے میرے مجھے خطا کا انسان مجھے خطا کا انسان انسان دینے میرے مجھے خطا کا انسان انسان دینے میرے خطا کا انسان انسان دینے میرے یاد آتی غیر مجھے ہے غین مدینہ کی وہ بات کی زندہ رہنا ہے تو انسان مدینہ میرے گھر زندہ رہنا ہے تو انسان مدینہ میرے گھر اور چھوڑ آیا قودل جان یہ کہہ کر آزا 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 آ رکھا آزا آزا مدینہ موسیقی 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 تو بھی اس کے اندر وہ تو پاور نہیں رہتی جو اس کی جوانی میں ہوتی ہے اب وہ شیر تھا وہ تو ویسے بھی جانور تھا اب وہ اس کو شکار کرنے میں کیا ہوتی دی مشکل ہوتی دی کیا ہوتی دی جی اب وہ یہ سوچنا لگا تو اس نے ایک دن سوچا کہ کوئی ایسی چلاکی کی جائے کہ جس سے روزانہ شکار ملنے میں آسانی ہو جائے شکار ملنے میں آسانی ہو جائے اب آخر کار اس نے بہت سارے پلان منع ہے بہت سارے پلان بناتا رہا مکر ایک پلان اسے بہت اچھا لگا وہ کیا تھا تو ایک دن اسے سوچا تو آخر کار اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا آخر کار اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور وہ بیمار بن کر گار جسے کیف کا جاتا ہے میں بیٹھ گیا بیمار بن کر گار یعنی کیف میں بیٹھ گیا تاکہ جو بھی جانور اس کی عادت کے لیے آیا اس کی طبیعت مادم کرنے کے لیے آیا تو اسے کیا کر لے شکار کر لے اس کا شکار کر کے اسے کھا جائے اس کا شکار کر کے اسے کھا جائے جی اور اسے بیٹھے بٹھائے شکار بھی مل جائے جب جانوروں کو شیر کی بیماری کا پتا چلا جب جانوروں کو شیر کی بیماری کا پتا چلا پتا چلا تو جانور اسے دیکھنا لے لگے اور جو جانور بھی گار کے اندر آتا وہ اسے وہ اسے بکڑ کر کھا جاتا اور واپس نہ آتا کیونکہ شیر اسے کھا جاتا تھا وہ جانور تو واپس ہی آئے گا کیونکہ شیر نے اسے کھا لیا اب ایک لومڑی جسے انگلیش میں کہا جاتا ہے فاکس کیا کہا جاتا ہے آئی اور گار کے باہر ہی کھڑے ہو کر باشا تھنابت کو دیکھنے لگی جب شیر نے لومڑی کو گار کے باہر دیکھا تو کہنا لگا باہر کیوں کھڑی ہو باہر کیوں کھڑی ہو اب لومڑی کیا ہوتی ہے لومڑی کیا ہوتی ہے اب لومڑی نے کہا باشا سلامت میں اندر اس لیے نہیں آ رہی کہ میں نے یہاں جتنے بھی جانوروں کے پاؤں کے نشان دیکھیں وہ نشان اندر جانے کے باہر آنے کے نہیں وہ نشان اندر جانے کے باہر آنے کے نہیں باہر آنے کے نہیں تو میں باہر ہی اچھی ہو اور آپ کو جی وہ نشان اندر جانے کے تو تھے مگر باہر آنے کے نہیں تھے میں اس نے کہا کہ میں باہر ہی اچھی ہوں آپ کو دیکھ کر گئے کہ ہی سے واپس چری جاؤں گی تو پیارے بچوں اور کرسمندیشہ کے نازین اب اس سے تو ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو پل گئی اب کیا چیز ہے کہاں نیسے کیا چیزیں کم بتا کون بتاے گا ہم پیارے بچوں اور کرسمندیشہ کے نازین سنا آپ نے کیا سنا کہ لومڈی لومڈی چلاک جانور ہے لومڈی نے کس طرح ہشاری سے کام دیا لومڈی نے کس طرح ہشاری سے کام دیا اور گار کے اندر جانے کے انجام یعنی اینڈ پر گھور کیا اور شیر کا شکار بننے سے شیر کا شکار بننے سے بچاری جی بچوں کبھی بھی کبھی کبھی ہم برے کاموں جیسے والدین کی جانا فرمانی بڑوں کی بے عدبی پڑھائی میں سستی وقت ضائع کرنا وغیرہ میں لگ جاتے ہیں اور ان کے انجام یعنی اینڈ پر گوری نہیں کرتے ہیں اس لئے بھی ہمیں چاہیئے کہ ہم ہر برے کام کے انجام کو ذہن میں لائیں ذہن میں رکھیں اور اس سے بچیں تاکہ دنیا اور آخرت میں شیطان کا شکار بننے سے بچ سکیں اللہ پاک سے دعا کر اللہ پاک ہے بہن برے کاموں سے بچائیں آمین پیارے بچوں اور کرسما دیشہ کے ناسین کہانی ہی تو بڑی مزدار اب یہ کون بتائے گا کہ شیر کیا ہویا تھا شیر کیا ہو گیا تھا بھوڑا اچھے جلے وہ بھوڑا تو ہو گیا اس کو کیا پریشانی ہوتی تھی کون بتائے گا کس چیز میں پریشانی ہوتی تھی شکار 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 جب بتا دیں شکار شکار جی شکار کرنے میں پریشانی ہوتی تھی اب وہ جب اس نے آئیڈیا بنایا تو وہ کس میں جا کر بیٹھ گیا گار گار جسے انگلیش میں کیا کہتے ہیں کیف کیف میں جا کر بیٹھ گیا اب کیف میں جا کر بیٹھا تو جانور کیا آنے لگے اس کی یادت کرنے لگے سب بتاتے رہے ہیں یادت کرنے لگے کیا کہنے یادت کرنے لگے یادت کرنے لگے طبیعت معلوم کرنے لگے تو پھر جو جانور اندر جاتا وہ واپس باہر نہیں آتا کیوں کیونکہ شیر اسے کھا جاتا کیونکہ شیر اسے کھا جاتا اس کا شکار کر لیتا تھا شیر اس کا شکار کر لیتا تھا اور شیر اسے کھا بھی جاتا تھا تو اب ایک دن آگئی کون آئی لومڑی جی کون آئی لومڑی آگئی اب لومڑی نے کیا گیا یہ کون بتائی گا کون کوئی بھی نہیں ایسے نہیں بتانا مائک میں بتانا ہے جس کو بتانا ہے ہاتھ اٹھائیں مائک پڑھے گا اس کو چانہ انگو دیں سب سے چھوڑے بگداد بھی کے برابر پہ چھوڑے گئے جی کہ جاتا نہیں اب لومڑی آئی تو لومڑی نے کیا کیا باہر کھڑی رہی باہر کھڑی رہی اندر کیوں نہیں آئی تو تے شیر تو کھا جاتا اچھا اس کو کسے بتا چلا کہ شیر اس کو کھانے والا ہے اب یہ بتانا ہے بگداد بہی نے چلے یہ بتانا ہے بگداد بہی نے کام کر لیا بگداد بہی پہلے آپ کام بتایا کام آپ نے کام کیا بھی آپ نے ملٹے ہاتھ سے مائک دیا آپ نے ملٹے ہاتھ سے مائک دیا جبکہ لینا چاہیے سیدھے اور سیدھے ہاتھ سے ہی دینا چاہیے چاہیں آپ سواد بتائیں کیونکہ لومڑی نے دیکھا لومڑی نے شیر سے کہا کہ میں جو بھی جانے کے نشان دیکھتے ہوں وہ صرف اندر جانے کے باہر آنے کا کوئی بھی نشان کسی بھی جانور کے پاؤں دیکھیں اب دوسرمان بھی بتا دیں سبق کیا تھا اب دوسرمان بھی آپ بتا دیں ہمیں سو سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے چاہ دیں بھئی اور کون بتائے گا اب اس سے ہمیں کہانی سے کیا سبق ملا کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ لومڑی نے کیا کیا اشیاری سے کام دیا کیسی اشیاری کی کہ اس نے دیکھا پہلے دیکھا کہ آخر کار انجام کیا ہے آخر کار اب جو بھی جانور اندر جا رہا ہے اس کے واپسی آنے کے نشان تو نہیں ہے پاؤں کے نشان تو اب اس نے آخری انجام پر گوھر کیا تو یہ مماڑوں ہوا کہ شیر اسے کھا جائے گا تو پھر اس نے کیا کیا وہ اندر نہیں گئی بلکہ باہری باہر سے اس کی طبیعت ماتن کر کے چلی گئی باہری باہر سے اس کی طبیعت ماتن کر کے چلی گئی تو پہلے میں چاہے ہمیں کیا کرنا ہے ہم کبھی کہا اور ایسے کاموں میں لگ جاتے جیسے والدین کی رہاں فرمانی بڑوں کی بے عدوی اور پڑھائی میں سستی وغیرہ کھیل کو لگ جاتے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ان کے آخر کار انجام پر گوھر کرنا ہے انجام پر گوھر کرنا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم یہ کام کرنا ہے انجام اس کا برا ہے اور ہم اس پر لگے ہیں اللہ پاک سے اید ہوا ہے کہ اللہ پاک ہمیں برے کاموں سے بچھائے آپ ہی مدیشہ کے ناظرین اور پیارے بچوں جی شیطان ہم سے کام کرواتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کے جالوں سے بچ جائیں اور اچھے بچ جائیں مدیشہ کے ناظرین اور پیارے بچوں آئیے بڑھتا ہے مگلے سیکمت کے جارہ جس سیگمنٹ کے نام کہ ہے World Map on Magnetic Wall بچوں کی شام بچوں کی شام سیگمنٹ ہے World Map on Magnetic Wall اور اس سیگمنٹ میں آج ہمارے ساتھ یہاں پر ہوگا Magnetic Wall اور department جب بڑھتے ہیں اعتن fallait آئاً بھی کمنٹ اور دیکھتے ہیں کام آئاً بھی جا کے مائپ پہ کوئی جی ہ Alpha پنجاب کے کچھ شہر ہیں جیسا راول پرنڈی اسلام آباد گجرات فیصل آباد جنگ کسور پاک پدن شریف ملتان باولپور اور اوچ شریف جی چلیں درو کریں جی کس پہ آیا اوچ شریف چلیں بھائی اوچ شریف ہی طرف چلتے ہیں جی اوچ شریف جی چلیں باولپور کی طرف چلتے ہیں جی باولپور باولپور حضرت جلال الدین رحمت اللہ کے بارے میں ہم سنیں گے پیارے بچوں پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر اور شریف جی چل باولپور کے ایک فیمس بزرگ حضرت جلال الدین صرف پوش بخاری رحمت اللہ تعالی بھی ہیں آپ 595 ہجری میں ملک اس بخستان کے علاوے بخارہ میں پیدا ہوئے کونسے علاقے میں بخارہ میں پیدا ہوئے آپ سوروردی سلسلے کے بزرگ ہیں آپ کا انتقال جماعت اولا کی نائنٹین تاریخ سکس ہنڈرڈ نائنٹی ہجری میں ہوا آپ کا مزار مبارک اوچ شریف ظلہ باولپور پنجاب پاکستان میں موجود تھے آپ کے مزار پاک پر دعائیں قبول ہوتی ہیں سبحان اللہ صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علی وآلی 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 و� اور ماشاء اللہ میں حسن بھائی نے بتایا آپ رحمت اللہ کی تعلیلے 595 ہجری میں ملک اس بکستار کے علاقے بخارہ میں پیدا ہوئے آپ کا انتقال جماد الاولہ کی انیس تاریخ 96 ہجری میں ہوا اور آپ رحمت اللہ کی تعلیلے کا مزار اوش شریف زلہ بھاولپور پنجاب پاکستان میں موجود ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے حصت کے ہماری بھی حساب مقصر سلم ہے آمین پیارے بچے اور گریز مدیشہ کے ناظرین آج ہم نے سنا اور حسان مہینہ میں سنایا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حسان مہینہ کو بار بار مہینہ میں دیا نکھا ہے مدیشہ کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں آپ کی قوس کی جانتی جی پلے کریں ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کا جواب ہر صغابی اے نبی سب صغابیات بھی حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی عثمان غنی فاطمہ اور علی حسن حسین بھی جانتی جانتی والدین نبی جانتی جانتی حمعہعی بھی جانتی جانتی عرب صفیان بھی جانتی 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 ماشاء اللہ جی نیکس قول میرا نام حسن ریان حسن تذارکر جواب ہے حضرت علی بن تیرانہ ماشاء اللہ آپ کا جواب ہر دو سے جی نیکس قول میں اسلامہ بات سے بات کروں ماشاءاللہ آپ کے جواب بھی درست ہے مائی نیم اس کھسوہ تاریخ ایم فرام امان آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت علی ماشاءاللہ 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 پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں دعا یاد کرتے ہیں پیارے بچوں آئیے مدین چلے کے ناظرین آج ہم جو دعا سیکھنے والے ہیں وہ جماعی کے وقت پڑھنے کے دعا ہے کس کے وقت پڑھنے کے دعا ہے جماعی چلیے آپ کو یاد کرواتا ہے پڑھئے لا حولہ ولا قوتہ ولا قوتہ اللہ باللہ علی العظیم لے حولہ ولا قوتہ ولا قوتہ اللہ باللہ علی الفج действی علی العظیم لا حولہ ولا قوتہ ولا قوتہ اللہ باللہ اللہ باللہ علی العظیم علی العظیم کیسا کس کو یہ دو ہے؟ دو سنائے اب دو سبان بیس سنائے شروع کریں لا حول ولا قوة اللہ باللہ علی العظیم ماشا اللہ جی لا حول ولا قوة اللہ باللہ علی 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 لا حول ولا قوة اللہ باللہ علی ماشا اللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ علی علی عظیم ماشا اللہ جی ترجمہ گناہوں سے بچنے کی قوت؟ اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے جو بلندو والا عظمت والا ہے کناہ سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے جو بلندو بالا اور عظمت والا ہے گناہ سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے جو بلندو بالا عظمت والا ہے یہ دعا دی اور اس کا ترجمہ ہے گناہ سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے جو بلندو بالا عظمت والا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بار بار مٹھا مدین دکھائیں مدین شاید کے ناظرین و بیارے بچے آئیے بڑھتے ہیں اگرے سیگمنٹ کی طرف جیسے سیگمنٹ کا نام کہے کوئیز ٹائم بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کی شام پیارے بچوں اور کرس مدین شاید کے ناظرین سیگمنٹ ہے کوئیز ٹائم اور کوئیز ٹائم سیگمنٹ ہیں سوالات اور آپ دیتے ہیں اس کے جوابات جی چلے پenhدا سوال بتائیے کہ پہلے کس پاہو میں چپل پہنی چاہیے پہلے کس پاہو میں چپل پہنی چاہیے بتائیں اپنا آپ بتائیں جنگا آ Linh u mENی کا آlit casak سیدھے پاؤوں مے ہی دھے پاؤوں بے ایدس بھائی جی why دے ہیں سال کو طلب می آنس بھائی کہے دہ کچک کچک آپ جی تو جیدی پاؤوںャ کیا تو tingIch دھے پاؤوں میں اسی دھے پاؤوں بے ریisk used بغداد بھائی آپ بتانی سی دھے پاہوں سی دھے پاؤوں میں چار بچوں نے کہہ دیئے سی دھے پاؤوں میں آپ بتائیں آپ ط WhatsApp کہ اسمان ریان کا دور ہے شیدھے پاؤą یہ سیدھے پاؤ میں سبحان رہے ہیں بیٹھے پاؤ میں کیونکہ سیدھے پاؤ جواب دلستے اگلا سوال نہ بتائیے کہ فرشتوں نے کس نبی علیہ السلام کو سجدا کیا تھا ہم فرسطوں نے کس نبی علیہ السلام کو سجدا کیا تھا جی کافی بچے بتانے چاہ رہے ہیں جی بتائیں جی بتائیں آپی بتائیں بتائیں سر بتائیں مائک کھلا ہے حضرت آدم آڑی کسلام کہہ رہے ہیں جی بھائی بھگداد بھائی حضرت آدم آڑی دوبارہ آپ نے اُلڈا سے لے لیا آپ نے کس ساتھ سے لے ناب جی جی چلی ہم بتائیں بتائیں حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام ماشاء اللہ حضرت آدم علیہ السلام جواب درستے جی چلی اگلا سوال بتائیں کہ نماز میں جواب نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کس طرف سلام پڑھتے ہیں سیدھی طرف یا اُلڈی طرف سیدھی طرف آدھے بھائی ایسے توڑی نہ ماتانے مائک پہ ماتانے چھانے بھائی آجا سبھی بتائیں نگ مالک حضرت آنکہ سیدھی طرف سیدھی طرف جی آیان بے کہے трے یا اے اے among کا شرک É آیا بے آدم علیہ السلام jsے آین بے سیدھی طرف سیدھی طرف کنف Noise آپ تھوڑی سا natcible cath 골�ا سوچھ لے سیدھی طرف سیدھی طرف سوچھ لے دبارہ سوچھ لے سیدھی طرف لئے جنہاں سوچ لیں آپ سوچیں سب تک ہم دیتے ہیں اب بغداد بئی اور مائک بغداد بئی بتائیں کیا کہتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہیں لوگ سیدھی طرف صحیح کہہ رہے ہیں سی چلے آپ باتیں آگلے سیدھی طرف جی سیدھی طرف سیدھی طرف جی سیدھی طرف ماشاءاللہ جواب ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلے والے سوال جواب پی برقرار ہے ماشاءاللہ جی اگلا سوال بتائیے کہ قرآن پاک کو چھونے کیلئے کیا کرنا ضروری ہے اے بھائی ابھی سنو تو پورا سوال تو سنو وضو کرنا ضروری ہے یا نماز پڑھنا ضروری ہے بتائیں درہ وضو کرنا ضروری ہے ماز پڑھنی ضروری نہیں ہے نہیں نہیں سوچ لیں جی چلے بتائیں آیان بھائی کو دیں ذرا وضو نماز پڑھنی ضروری نہیں ہے چلے ماشاءاللہ یہ برقرار ہیں وضو کرنا ضروری ہے اور ان کا جواب ضروری ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا جی قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا یہ سوال ہے اور بتائیں کہ جواب کیا ہے مزو آرے بھائی ایسی بتا دیں جی کس چیز کا حساب ہوگا سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا جی چلے آپ بتائیں گے آپ بتیں ذرا آیان بھائی کے برابر میں نماز کا نماز کا جی چینے آگے بتائیں جی یہاں پہ دیں ذرا نماز کا نماز کا جی چینے آپ بتائیں نماز کا نماز کا جی چینے بھائی نماز کا نماز کا جی چینے بھائی آپ بتائیں چینے آپ بھی بتائیں نماز کا نماز کا جواب ان کا نوشہ ماشاءاللہ محمد مصطفی محمد مجتبہ آمینہ کلاڑلا ساگر دوسرا آمینہ کلاڑا ہے حبیب کبری ہے شفیر علورؑ عقیدہ سب سخابہ کا عقیدہ اہل بیت کا ہے عقیدہ ایرزا عقیدہ گوہ سپاک کا عیتی قادر فاتبہ ہے یقینِ آئیشہ شیخ و شاولے کہا اولیاء نبی کہا ہے عقیدہِ رسا نارگتارکار سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی مدیشہ کے ناظرین آپ پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں آپ کی ایک آس کی جانب جی پلے کریں میرا نام ہے محمد احمد تاری اور میں ہوں محمد تلہا تاری شہر جنیوٹ سے رمضان بھائی آج کی سوال کا جواب ہم اس شہر سے دیں گے بعد خلفائے سلاسہ سب صحابہ سے بڑا بعد خلفائے سلاسہ سب صحابہ سے بڑا آپ کو رتبہ ملا مولا علی مشکل کشا آپ کو رتبہ ملا مولا علی مشکل کشا ماشادلہ ماشادلہ جی ریکس کھول میرا نام نور فاطمہ تاریہ ہے میں کراچی سے بات کر رہی ہوں آج میں آپ کا سوال کا جواب دوں گی ہر کے رسہ remainder پ BerسکلN جنتی 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 جنیوٹ جینیوٹس قواتر مجھے اسی قدسیہ تاریک و امان آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ your answer is correct thank you for calling جی نکس کو میں ہوں فاتح مطایا مین جنب آسے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ تو مام کا جواب درست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی آگ کون بتائے گا کہ آج کا سوال کیا تھا آج کا سوال کیا ہے یہ بھی ایک سوال ہے چلیں بھائی انس بھائی کو درہ مائک دیں بتائیں گے انس بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کون سے غنیفہ ہے کون سے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں ماشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں جی اور جواب کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جواب جنہوں نے جواب دی ان کا جواب برست ہے اللہ باک سے دوائے کا اللہ باک ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی برکتوں میں سے صحفت اتا فرمائے اور ان کے صدقہ ہماری بے خساب مدیشہ کے ناظرین اور پیارے بچوں جنہوں نے جواب دی ان کا جواب بلکل درست ہے مدیشہ کے ناظرین اور پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا اقتدام دفعہ ملیں گا آپ سے نیکس پسوڈ میں اپنا بہت سے راکھیں لگے دیکھتے رہیے مدنی چینل دیکھتے رہیے کرز مدنی چینل سلوہ للحبیب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی شام بچوں کی شام آگئی بچوں کی شام پھر آگئی بچوں کی شام آو بچوں سیکھ لے کچھ آگئی پھر اپنی شام بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کا مدنی چینل آگئی بچوں کا آگئی آگئی